میاں نواز شریف the third time prime minister is battling for his life his body not making platelets and doctors are maintaining it artificially میاں صاحب کا علاج نہیں ہو سکتا اور یہ قرائے کے ترجمان کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ کر کے گئے ہیں یہ medical report میں لکھا گیا کہ cardio vascular condition کی وجہ سے میاں صاحب کا علاج ہم نہیں کر سکتی ہے اس لیے ان کو یوکے بھیجا جائے علاج کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر سزا سننے کے بعد وطن واپس آیا تھا مجھے بتائیں نیب کی تاریخ میں نیب کے اندر صرف تاریخ میں ایک ہی کیستہ نواز شریف کا ایک ہی کیستہ مریم نواز کا ایک ہی کیستہ شباز شریف کا ایک ہی کیستہ حمزہ شباز کا اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا کدھر ہے باقی کیسے کوئی کیس اور کوئی فیس نظر نہیں آتا مجھے بتائیں کہ تاریخ میں کون سا وزیر اعظم سزا سننے کے بعد ملک واپس آیا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے کون سا وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آج کی تاریخ تک اپنی بیٹی کے ساتھ نیب میں اسلام آباد میں پیش ہوا ہے کون سا ایک نام بتائیں اور کہتے ہیں نواز شریف بھاگیا اور شرم کرو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر اور اس کے بعد جیل گیا اس کی بیٹی کو جیل میں رکھا جو کہتے ہیں کہ پیسے کھا گیا پیسے کھائے جاتے ہیں میں بتاتی ہوں پیسہ کھایا جاتے ہیں اپنے ای ٹی ایمز کو این آر او دے کر پیسہ کھایا جاتے ہیں اپنے مشیروں کو رات و رات رنگ روڈ کے بعد بھیجنے پہ مفرور کرانے پہ پیسہ کھایا جاتے ہیں جو چینی میں ساڑھے پانچ سو ارب کھا گئے جو آٹے میں تین سو ارب کھا گئے جو دوائیوں میں چھ سو ارب کھا گئے اور ابھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس پارلمان میں دو سال کی کرپشن فراڈ بدونوانی کی رپورٹ جمع کرا دی ہے پیسہ ایسے کھایا جاتے ہیں اور پھر پیسہ کیسے کھایا جاتے ہیں کہ اس کے بعد این نارو دو اپنے لوگوں کو اور اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھو کیونکہ تمہاری بدونوانی تمہاری کرپشن اور تمہاری چوری کو بے نکاب نہ کیا جائے اور میں پوچھتی ہوں نیب سے نیب کو صرف نواز شریف نظر آتا ہے صرف شباز شریف نظر آتا ہے صرف مسلم لیگ نون نظر آتی ہے کدھر گیا نیب جب آٹا چوری ہو گیا عوام کا کہا تھا نیب جب چینی چوری ہو گئی عوام کی کہا تھا نیب جو ابھی ایل این جی کا ٹیکہ لگا ہے پاکستان کی عوام کو کدھر ہے نیب جب رنگ روڈ کا سکینڈل آیا کدھر ہے نیب جس وقت ہیلیکاپٹر کیس بند ہوا کدھر ہے نیب جس وقت بی آر ٹی پشاور کے اندر جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ پورے دنیا کے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد جب جیل نے رکھا تب بھی حسد پورا نہیں ہوا اس کے بعد مریم نواز شریف صاحب کی چھائبہ کی جب بیل ہوئی دوبارہ والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی گئی یہ اتنے اتنے گھٹیا سوچ کے مالک ہے کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی مجھے بتایا جائے کہ کس الزام میں مریم نواز شریف صرف نواز شریف کو تکلیف پچانے کے لیے کہ تمہاری بیٹی کو تمہارے سامنے ہتھکڑیاں لگائی ہیں یہ ہے اصل حقیقت ان کے اعتصاب کی اور اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں کہ نواز شریف بھا گیا اور اس لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ پولٹیکل اسائلم لے گا لیں گے پولٹیکل اسائلم لیکن لیں گے آٹا چور چینی چور بجلی چور صحیح سورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے جنہوں نے ملک کے اندر سازش کے لیے پیسہ منگوایا وہ لیں گے اسائلم انشاءاللہ لیں گے پولٹیکل اسائلم اور یہاں سے بریف کیس لے کر بھاگیں گے جو کرائے کے ترجمان ہیں لیں گے پولٹیکل اسائلم جو لوگ ایلن جی چور ہیں بجلی چور ہیں گیس چور ہیں لیں گے پلٹیکل اسائلم جنہوں نے ملکی معیشت تباہ کر کے لے رکھ دی نواز شریف اسائلم سوچنا بھی مت میں بتاتی ہوں کیوں نہیں لے گا اگر کسی نے پاکستان کو ترقی دینی ہے اگر کسی نے پاکستان کے یہ اندھیرے جو نواز شریف نے روشن کیے تھے وہ مٹانے ہیں اور اگر پاکستان میں کسی نے آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کرنی ہے تو وہ نواز شریف ہے اسی لیے اور یہ قرائے کی ترجمان بھی جانتے ہیں یہ وہ سیلیکٹڈ وزیر آزم بھی جانتا ہے جو وہاں بیٹھا ہے جو روز آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کے اقدامات کے اوپر دستخط کرتا ہے اور کہتا ہے میں جہاد کرنے گیا تھا کہتا ہے میں جہاد کرنے گیا تھا اور اس صبح مجھے لگتا ہے میں جہاد کرنے جا رہا ہوں بچے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کیا کرنے جاتے تھے آپ کو معلوم ہوگا اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے صبح دوپیر شام نواز شریف اور شباز شریف نواز شریف اور شباز شریف اگر یہ خوف نہ ہو اگر یہ ڈر نہ ہو تو جتنی طرح دفعہ تم نواز شریف اور شباز شریف کا نام لیتے ہو میرا مشورہ ہے کہ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتے یہ ٹولہ جو مرضی کر لے یہ ٹولہ ایک درپوک ٹولہ ہے جھوٹا ہے کرپت ہے چو ٹولہ ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور اسی لیے اسی لیے آج سارا دن چیخیں نکلیں گے اسی لیے آج سارا دن رونا رویا جائے گا تو میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ روئیں چیخیں یا پٹیں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی درخواست جمع کرا دی ہے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور جس وقت ان کا علاج مکمل ہوگا انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے کیونکہ پنجاب حکومت نے خود دستخط کر کے رپورٹ جمع کرا کے لہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہم نہیں کر سکتے اور اب یہ جتنا مرضی الزامات لگائیں اگر کوئی تکلیف ہے اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ رجوع کریں اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں انہی عمران خان صاحب نے جو روز صبح عمام کے اوپر ایک کمر توڑ عذاب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے ہی اپنے شوکت خانم ہسپٹل یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ اتنی چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ انہوں نے شوکت خانم ہسپٹل کے ڈاکٹرز کو بھیجا چھپ چھپا کر بھیجا اور جا کر پتا کروایا پنجاب حکومت میں سروسز ہسپٹل سے اور ان لیبورٹری سے جا میاں صاحب کا ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ کیا میاں صاحب واقعی بیمار ہے جب ان کو شوکت خانم ہسپٹل کے اپنے ڈاکٹرز نے بتایا انہوں نے وہاں آئی بی کے لوگ پلانٹ کیے ویسے سروسز ہسپٹل کے اندر جب ان کے ڈاکٹرز نے بتایا ان کے لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تب پنجاب حکومت نے پنجاب حکومت نے خود میڈیکل رپورٹ اپنے بورٹ کی بنا کر جمع کرائی جس کے اوپر میاں صاحب اور آج کہتے ہیں میاں صاحب بیمار نہیں ہے میاں صاحب جھوٹے الزامات کے باوجود تمہارے جھوٹے الزامات کے باوجود میاں صاحب بطن واپس آئے اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں رہ سکتے تھے باہر اگر بھاگنا ہوتا بھاگتے وہ لوگ ہیں جب سکینڈل آتا ہے فیصلہ نہیں جب سکینڈل آتا ہے تو وزیروں کو وزارت سے بھگا دیا جاتا ہے جب صرف سکینڈل آتا ہے اور الزام لگتا ہے تو اپنے مشیروں کو اپنے وزیروں کو اپنے ایس ای پی ایمز کو بھگا دیا جاتا ہے ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم تمہارے ہر جھوٹے الزام کا مقابلہ کیا ہے اس کو فیس کیا ہے لیکن آپ بس وہ انکوائری جو شباز شریف کی پچھلے سال کال اپ نوٹس آیا وہ تم نے آج ان کو دوبارہ بھلایا ہے یہ تماشا بند ہونا چاہیے اور میں قرائے کے ترجمانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج تم اس پارٹی میں ہو اگلا سیوی تم پھینک چکے ہو دوسری پارٹیوں کے لیے اس لیے جو بھی زبان سے نکلے ذرا احتیاط کیجئے گا اور اگر کسی قسم کی کوئی انتشاری سیچویشن کیونکہ ہمارا ووٹر اس وقت ایموشنل ہے اگر کوئی کسی قسم کی کوئی سیچویشن آرائز ہوئی تو اس کے ذمہ دار عمران خان یہ قرائے کے ترجمان اور یہ فروڈ تولہ ہوگا